ہائی پریز لورڈ میں پاسٹر موزس پھر ایک بار آپ کے پاس ایک سوال لے کے آیا اور یہ سوال ہے تیرا جو کرود بھڑکا ہے کیا وہ اچیت ہے یہ سوال پرمیشو نے یونہ نبی سے پوچھا جو ہم کو ملتا گئے یونہ کی پوسک اس کے چوتھے ادھیائے کے چار وچن میں جب یونہ پرمیشو سے کرودیت ہو گیا کیونکہ پرمیشو نے کہا تھا کہ وہ ننوے کو اجار دے گا مگر آپ پرمیشو نے من کو بدل دیا گیا کیوں پرمیشو نے من کو بدل دیا کیونکہ بائیبل کا بچہ نے کہتا ہے کہ ننوے کے لوگوں نے راجہ نے جانوروں نے سب نے مل کر چھوٹے کیا بڑے سب نے مل کر اپنے گلتیوں کے آڑ میں پشتاب کیا پرمیشو سے شما مانگی مافی مانگی اور پرمیشو جو دیا کا کھانی ہے جو دیالو پرمیشو ہے جس کو کسی کے ناش ہونے میں پرسنتہ نہیں ملتی اس پرمیشو نے جس نے کہہ دیا تھا کہ چالیس دن کے پشات ننوے اجار دیا جائے گا سب کچھ ڈیسٹروائی ہوگا ختم ہو جائے گا مگر لوگوں کے پشتاب کے قارن پرمیشو نے دیا کیا اور ننوے کو بچا لیا مگر بائبل کا وچن بتاتا ہے یونہ کہتا ہے میں جانتا تھا پرمیشو کی تو دیالو ہے تو کرود کرنے میں دھیما ہے اسی قارن میں ننوے نہیں آرہا تھا میں ترشیش کو بھاگ گیا تھا جب آپ یونہ کے پہلے چپٹر میں پہلے وچن سے پڑھو گے تو پرمیشو یونہ سے بات کرتا اور کہتا ننوے کو جا کیونکہ ننوے کا پاپ میرے سامنے لیا گیا ہے اتنا پاپ ننوے میں بڑھ گیا پرمیشو کی درشتی میں ننوے کے لوگوں نے برائی کی مگر جیسے جوڑا نے سنا ایسے جوڑا ترشیش کے جہاج میں بیٹھ کر ترشیش کو بھاگ رہا ہے معلوم آپ کو بڑا بیوٹیفل پچر ہے آپ دیکھنا ایک پروفٹ ہے جو خدا کی آگیا کو نگی مان کر بھاگ رہا ہے پاپ میں تو وہ بھی ہے گلتی میں تو وہ بھی ہے اب ایک دیش گلتی میں ہے ننوے اور ایک نبی بھی گلتی میں ہے دیان سے سننا جب وہ ناؤں میں جہاج میں بیٹھ کر جا رہا ہم جانتے ہیں آندھی طوفان آیا ساری کہانی کو ہم جانتے ہیں جونا کو اٹھا کر جہاج میں سے فیک دیا گیا اور تب بائبل کا بچہ نے کہتا ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا ایک بڑی مچھلی نے اس کو نگل لیا اور یونہ اس کے دوسری عدیائے میں لکھا گئے یونہ کہتا میں نے مچھلی کے پیٹ میں سے اپنے سنکٹ میں پڑے ہوئے یہ ہوا کو دخائی دی اور اس نے میری سن لیا میں نے مچھلی کے پیٹ میں سے پکارا اس نے میری سن لیا یدی آپ دوسری عدیائے کو پڑھتے جاؤ گے تو یونہ اپنے آپ کے بارے میں بتاتا گیا کہ کیسے میں پہاڑوں کے نیچے چلا گیا عدو لوگ میں چلا گیا اور اس سمیں جب میری ساسیں اکھڑ رہی تھی میں نے پرمیشور کو سمرن کیا اور پرمیشور نے مجھ پہ دیا کر کے مجھ کو بہار نکالا یونہ بھی اپنے جیون میں اس نے جو بھی گلتی کیا تھا اس گلتی کے کارن مرتیو کے وش تک چلا گیا ارتھات ہم جانتے مچھلی کے پیٹ میں وہ مر گیا مرتیو کے سواد کو چکھ لیا یونہ بھی اپنے لائف میں گلتی کر کے اس بکتان کو جھیل رہا مگر کہتا جب میں نے وہاں سے اس مرتے مرتے پربو کو پکارا اس پرمیشور نے مچھلی کے پیٹ میں سے یونہ کو نکالا اور اس کو بچا لیا اب وہی یونہ جس نے خود نے گلتی کیا اور پرمیشور نے اس کی گلتی کو شما کر دیا اب وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ نینوے جو گلتی کیے گئے پرمیشور ان کی گلتیوں کو شما کرے ایک الگ سا گھرد ہے یونہ کا دکھتا ہے ہے تو پربو کا سی وقت مگر شما نہیں کرنا چاہتا ہے معاف نہیں کرنا چاہتا ہے ایک عجیب سا گھرد ہے یونہ کا یہاں پر دکھائی دیتا ہے ہاں جب آپ بائبل کا ادیان کروگے تو آپ کو یہ پتا چلے گا جب آپ ادیان کروگے تو کہ نینوے نے گلتی کیا پرمیشور اس کو اجار دینا چاہتا ہے پرمیشور اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے مگر آپ کو معلوم جیسے پرشتاب کیا پرمیشور نے شما کر دیا تیسرے ادیائی یونہ تیسرے ادیائی کے دس وچن میں لکھا ہے جب پرمیشور نے ان کے کاموں کو دیکھا کہ وہ کومارگ سے فر رہے گئے تب پرمیشور نے اپنی اچھا بدل دی اور ان کی جو ہانی کرنے کی اٹھانی تھی اس کو نہ کیا اس کا مطلب پرمیشور کی اچھا ہو گئی تھی کہ میں ان کا ہانی کر دوں گا مگر پشتاب کرتے برابر دیالو پتا نے دیا کیا شما کیا اور ہانی کرنے سے اپنے من کو بدل دیا سنو دھیان سے اسٹوری کو جب میں پڑھ رہا تھا مجھے یہ دکھائی دی رہا تھا پرمیشور نے تو شما کر دیا مگر اس کا سیوک شما نہیں کر رہا اس کا چونہ ہوا جن اس کا نبی شما نہیں کر رہا گلتی انہوں نے کیا گئے پرمیشور کے ورود گلتی کیا خود نے بھی گلتی کیا پرمیشور نے یونہ کی گلتی کو شما کر دیا مگر اب جب دوسرے کی باریخ ہے تو ان کی شما میں وہ آند نہیں پا رہا مگر وہ چاہتا ان کے جیون پر دنڈ آئے کیونکہ انہوں نے گلتی کیا ہے ایک الگ سا خرد ہے اس کا یہاں پر ہم کو دکھائی دیتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے ایک دن میرے پاپا نے ایک جن کو ہمارے ارگنائزیشن میں ایزے پاسٹر کر کے میرے پاپا نے رکھا اور تب مجھے کسی نے بتایا کہ یہ پاسٹر پرانے ارگنائزیشن سے جہاں سے نکل کے آیا ہے وہاں پہ اس نے کیا گڑبڑی کیا تھا تو میں بھاگا بھاگا میرے پاپا کے پاس آیا اور میں نے کہا پاپا یہ جو پاسٹر کو آپ نے رکھا اس پاسٹر نے پہلے کے ارگنائزیشن میں یہ سب گڑبڑ کیا تھا میرے پاپا نے کہا ایدرا بیٹا بیٹھ یہاں پہ مجھ سے پوچھا یہ بات کب ہوئی ہوں گی کب کتنا سمیں ہو گیا اس نے یہ گڑبڑی کیا تھا میں نے کہا پاپا دو تین سال پہلے اس نے یہ گڑبڑی کیا تھا پاپا نے کہا بیٹا کیا ایسا ہو سکتا یہ دو تین سال میں اس پربو کے جن نے پربو سے شما مانگا ہوگا کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا میں نے کہا پاپا ایسا ہو سکتا ہے پپا نے مجھ سے کہا بیٹا سن جو پرمیشور کا جنگ ہے نا یدی اس سے گلتی بھی ہو جائے تو وہ گلتی میں زیادہ دن نہیں رہ سکتا ایک بے چینی اس کے اندر ہوتی ہے وہ پربو کے چرن پر گر کر شما مانگتا ہے اس لئے سن دو تین سال میں مجھے تو لگتا ہے اس نے شما مانگی ہوگی تو ہمیں اسے موقع دینا چاہیے اس سمیں میں نے میرے پپا کی اس بات سے ایک چیچ کو سکھا ہمیں بہت جلدی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے لوگوں سے گلتیاں ہوتی ہیں مستیکس ہوتے ہیں مگر ہمیں بالکل ان کے اوپر نیائی کی گھوشنا نہیں کرنی چاہیے بائبل کا بچن بھی کہتا ہے پہلا قرآن تیو چار کے پانچ میں لکھا گیا کہ سمیں سے پہلے کسی کا بھی نیائی مت کرو ایک دن پرمیشور نیائی کرے گا تب تک ہم ٹھہرے رہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کس پل ویکتی پشتاب کرے کس پل ویکتی کہے میں نے گلتی کر دیا میں نے گلت جیون جیا میں نے گلتی کر دیا اور وہ شما مانگ لے اور پربو اپنی بڑی دعا میں کیونکہ کسی کے وناش ہونے میں پرمیشور کو پرسنتہ نہیں ملتی تو ہم کیا جانے کہ پرمیشور اس کو شما کر دے مگر ایز ای چرچ کئی بار ہم شما نہیں کرنے پاتے گئے کئی بار پربو کے سیوک چونے و جن ہونے کے ناتے ہم شما نہیں کرنے پاتے جیسے جونا شما نہیں کر با رہا گئے اور آپ کو معلوم یاکوب اس کے پہلے ادیائے کے بیس وچن میں لکھا گئے وہاں پہ کہتا اینگر ڈاز نورڈ برنگ ڈرائچوسنے ڈیڈ گوڈ ڈیزائرز کرود جو کہنا وہ اس دھرمکتہ کو پرگٹ نہیں کرتا جس کی اچھا پرمیشور رکھتا ہے چوننا آپ کے خاتمے چاہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل کا وچن کہتا ہے کرود کرنا مگر پاپ مت کرنا چاہے تو ہم ان چیزوں کو لے کے کہہ سکتے ہیں پرمیشور بھی کرود کرتا ہے مگر سنو بائبل کا بچن بہت کلیرلی ہم کو یہ بات سمجھا کے کہہ رہا کرود بائبل کا بچن ہے کہہ رہا کرود جو وہ پرمیشور کے سبھاؤ کو پرگٹ نہیں کرتا اس کے رائچوس ڈیزائر کو پرگٹ نہیں کرتا اس لئے we need to be wise ہم کو بڑا دھیان رکھنا گئے ہم کو یادی شما کرنے کی باری آئی تو لوگوں کو easily شما کرنا گئے یہ جان کر کہ پرمیشور مجھے بھی میرے جیون کی گلتیوں میں شما کر کے مجھے اٹھایا مجھے بھی اس وقتی پر انوگر کرنا گئے جس نے گلتی کر دیا گئے آپ کو معلوم یو نا کرود میں جا کر بیٹھ گیا مگر اس نے شما نہیں کیا کرود میں ایک پربو کا سیوق ہے مگر ایک بڑا عجیب سا بیہیو کیا مگر اس سٹوری کے دوارہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں سمیں سے پہلے ججمنٹل ہونا سغی نگی ہے لوگ گلتیاں کریں گے ہمارے جیون میں ایسی باتیں دکھیں گے ہم کو لوگوں کے لائف کی دکھیں گے جو میسٹیکس کرتے گئے ہیں ایسے سمیں میں پربو سے ہم سے کہنا گئے پاپا آپ کا کردے مجھے دو کہ جس طریقے سے آپ شما کرتے ہو میں بھی شما کر سکو لارڈ مجھے انوگر دو لارڈ تاکہ کرود میرے جیون پر خوابی ہو کہ مجھے آپ کے صوباؤں سے الگ نہ لے کر جائے پیارو کیوں یہ پربو کہہ رہا مالو یہ کرود کرنا تیرے لئے اوچیت نہیں کیونکہ یہ تجھے میرے صوباؤں سے الگ لے جاتا ہے بیٹا آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کرودی صوباؤں آپ کے جیون پر رول کر رہا ہے سو پربو کے چرن پر بیٹھو اور کہو پتا جیسے آپ نے نینوے کیا پرادو کو شما کیا ایسے شما کا ہرد ہے آپ مجھے بھی دو پتا جی مجھ پر دھیا کرو لارڈ کی کرود کو لیڈ گو کر کے میں فرگیو کر سکو آپ مجھ پر انوگر کرو ہاں بہت سے لوگوں سے ٹھوکر پہنچے گی بہت سے لوگوں سے چوٹ پہنچے گی بہت سے لوگوں کے دوارہ جیون پر کٹھین سمیں آئے گا مگر ایسے سمیں میں آپ کو پتا نہیں شاید کب کس پل پر میشور کی دھیا ان کے جیون پر ہو جائے اور کرود ہمیں پر میشور کے صبحوں سے الگ لے کر چلے جائے ہمیشہ یاد رکھنا ہم پر دھیا کی گئی ہے اس لئے ہم بھی دوسرے پر دھیا کرنے کے لئے کھڑے رکھیں اس سوال اور اس اتر کے دوارہ ربو آپ کے لائف کو بلیس کریں امین